صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین میں آپ حضرات کی خدمت میں ضروری مسائل لے کر حاضر ہوا ہوں ہمارے جو مسائل چل رہے ہیں وہ معذورین کے مسائل ہیں اس سے پہلے بھی تقریباً تین ویڈیوز گزر چکے ہیں کچھ مسائل ہمارے گزر چکے ہیں آج کے اس ویڈیو کے اندر میں آپ حضرات کے سامنے چار مسائل کا تذکرہ کروں گا اور امید کہ آپ حضرات ان مسائل کو غور سے سنتے ہوں گے اور ان مسائل کو سننا بھی ضروری ہے بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ ایک مرتبہ بھی سمجھ میں نہیں آ تو دو مرتبہ بھی سنو دو مرتبہ بھی سمجھ میں نہیں آئے تو تیسری مرتبہ چوتی مرتبہ پانچویں مرتبہ سنو جتنی مرتبہ سمجھنے کے لیے آپ اپنے علم اضافے کے لیے سنتے رہیں گے سواب سے تو خالی نہیں بہت سارا وقت ہم کو ملتا ہے اس وقت میں سے ایک گھنٹہ کم سے کم چوبیس گھنٹوں میں سے ایک گھنٹہ کسی بھی وقت میں آپ نکالے مسائل کے لیے مسائل کو ضرور دیکھنے کی کوشش کریں اس سے آپ کا بہت بڑا فائدہ ہوگا آپ کی عبادتیں مکمل ہوں گی آپ کی علم میں اضافہ ہو جائے آج کی ویڈیو کے لیے میں چار مسائل کا انتخاب میں نے کیا ہے تو ان چار مسائل کا میں تذکرہ کروں گا مسئلہ نمبر ایک اگر کوئی آدمی جس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں اسے آدمی کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہوں اب انسان ہونے کے ناتے بولو براز ضروری ہے پیشاپ پا خانہ بہت ہی ضروری ہے آدمی کی فطری چیز ہے اس کے بغیر آدمی زندہ نہیں رہ سکتا آدمی کا پیشاپ اندر کا اندر رک گیا باہر نہیں نکل رہا ہے اور پا خانہ اندر کا اندر ہی رک گیا ہے باہر نہیں نکل رہا ہے تو پھر انسان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی یہ بھی ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ جو ہم کھاتے ہیں کوئی بھی چیز اس کا جو بہترین مرض جو ہوتا ہے جس سے انسان کے بدن کو صحت ملے وہ اللہ رب العزت بدن کے حوالے کر دیتے ہیں اس کی وجہ سے بدن کی نشونوں میں اللہ خرماتے ہیں اب جو بچا ہوا رہتا ہے بیکار گندگی جو رہتی ہے اللہ رب العزت اس کو پیشاب کے راستے سے پاخانے کے راستے سے باہر نکال دیتے ہیں تو بولو برانز پیشاب پاخانہ آدمی کے لیے بہت ہی ضروری ہے اور کوئی آدمی ایسا ہے جس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں اب آدمی پیشاب پاخانہ کرتا ہے تو اس سے تحارت کیسے حاصل کرے گا؟ اور دونوں ہاتھ نہ ہو تو آدمی کیسا تحارت حاصل کرے گا؟ اس کا حکم کیا؟ اس کے بارے میں شریعت ہماری یہی کہتی ہے کہ وہ آدمی پیشاب پاخانہ تو کرے گا لیکن تحارت حاصل کرنے کے لیے کسی دوسرے کی مدد بھی نہیں لے گا اس لیے کہ اس چیز میں کسی دوسرے کی مدد لینا بھی اچھی بات نہیں ہے شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہاں اگر اس کی منکوحہ بیوی ہے منکوحہ یعنی ایسی بیوی جو اس کے نکاح میں ہے اس کو منکوحہ بیوی کہتے ہیں ایک بیوی منکوحہ ہوتی ہے اور ایک مطلقہ ہوتی ہے یعنی جس کا طلاق ہو چکا ہے یا وہ بھی جس کی موت ہو چکی ہے اس میں سے منکوحہ جو بیوی ہوتی ہے جو بیوی اب اس کے نکاح میں ہے اس سے اگر وہ خود جو ہے اس خدمت کو کرنا چاہے تو کوئی مزائفہ نہیں کر سکتی ہے لیکن اس خدمت کو کرنے کے لیے شوہر مجبور نہیں کرے گا اس خدمت کو کرنے کے لیے شوہر مجبور نہیں کرے گا مجبور کرے گا تو شوہر گنے گار ہو جائے گا تو اگر کسی آدمی کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہوں اور تحارت حاصل نہیں کرتا استنجا نہیں کر سکتا تو اس کے لیے شریعت یہی کہتی ہے کہ وہ آدمی استنجا وغیرہ پخانہ پیشاک کر لے لیکن تحارت حاصل کیے بغیر ہی وہ آدمی نماز پڑھتا رہے اگر اس کے لیے اتنا ممکن ہے کہ وہ آدمی اپنے چہرے کو کسی پاک مٹی سے مس کر سکتا ہے تو صرف چہرے کو مس کر کے کیا کرے تیممم کر لے صرف چہرے کا دونوں ہاتھ نہیں ہیں دونوں ہاتھ نہیں ہونے کی وجہ سے آدمی مکمل دریقے سے استنجا حاصل نہیں کر سکتا تیممم بھی نہیں کر سکتا تو استنجا کے بارے میں تو بات آ گئی کہ بغیر تحارت حاصل کیے کہ آدمی نماز پڑھتا رہے لیکن تیممم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر اس کے لیے گنجائش ہے اور وہ آدمی یہ کام کر سکتا ہے کہ اپنے چہرے کو پاک مٹی پر رگڑ لے پاک مٹی سے آلودہ کر لے اس کے بعد جو ہیں نمازیں پڑھتا رہے اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ آدمی اپنے چہرے کو پاک مٹی سے مس نہیں کر سکتا تیممم نہیں کر سکتا تو بغیر تیممم کے بھی آدمی نماز پڑھتا رہے اور یہ کسی آدمی کی زندگی میں ایسا اتفاق ہو گیا کہ وہ پوری زندگی اسی حالت میں اس کی گزر رہی ہے تو بھی پوری زندگی آپ بھی اسی حالت میں نماز پڑھتا رہے گا اس کی وجہ سے نماز نہیں چھوڑ سکتا کہ بھے پیشاک کر رہا ہوں پاکانہ کر رہا ہوں استنجا نہیں ہو رہا ہے طہارت حاصل نہیں ہو رہی ہے تو نماز میری کیسے عدا ہوگی نہیں شریعت کے اندر معذورین کے الگ مسائل ہیں اگر کوئی آپ بھی یہ کام مستی سے کر رہا ہے جس کے ہاں پیر بھی اچھے ہیں معذور بھی نہیں ہے جان بھوج کر کوئی آدمی یہ کام کرتا ہے تو وہ آدمی گنے گا لیکن معذور جو آدمی ہے اس آدمی کے لئے شریعت خود اجازت دے رہی ہے تو شریعت کے اندر جن چیزوں کی گنجائش دی جاتی ہے وہ انسانوں کے لئے بہت ہی فائدہ مند ہوتی ہیں تو یہاں جو ہی اس مسئلے میں یہی گنجائش دی گئی ہے کہ آدمی جو ہے استنجا کیے بغیر طہارت حاصل کیے بغیر نمازیں پڑھتا رہے نمازیں نہ چھوڑے اسی طریقے سے دوسرا مسئلہ اگر کوئی آدمی کہیں سفر میں چلا گیا اور اسے جگہ چلا گیا کہ اس کو جو ہے بولو برانس کی بولو برانس کا تخاظہ ہو گیا یعنی پیشاپ با خانے کا تخاظہ ہو رہا ہے اور اس کے پاس استنجا کرنے کے لئے پانی بھی نہیں اور نہ ہی ڈھیلے ہیں اس کے پاس ڈھیلا بھی نہیں پانی بھی نہیں اب آدمی کیسے استنجا کرے گا کیسے پیشاپ پکھانے سے طہارت حاصل کرے گا تو اس کے بارے میں شریعتی اجازت دیتی ہے کہ آج کل مارکیٹ کے اندر ایک چیز نکل چکی ہے جس کو ہم ٹیشو پیپر کہتے ہیں تو ٹیشو پیپر کا آدمی استعمال کر سکتا ہے کب مجبوری کی حالت میں اس کی آدد نہیں بنانا چاہیے ڈھیلا ہے اور ٹیشو پیپر بھی ہے آدمی ڈھیلے کو چھوڑ کے ٹیشو پیپر استعمال کر رہا ہے یہ اچھی بات نہیں پانی ہے اور ٹیشو پیپر ہے پانی کو چھوڑ کے ٹیشو پیپر استعمال کر رہا ہے تو بھی وہ آدمی جو ہے سنت کے خلاف عمل کرنے والا ہو جائے گا تو اس لئے ضروری ہے کہ اگر کوئی آدمی اس حالت میں سفر میں جو ہے ایسے جگہ پہنچ گیا جہاں اس کے پاس پانی بھی نہیں یا پھر جو ہے ڈھیلا بھی نہیں اس کے پاس صرف ٹیشو پیپر ہے تو وہ آدمی اس ٹیشو پیپر سے استنجا کر سکتا ہے تحارت حاصل کر سکتا ہے اسی طریقے سے تیسرا مسئلہ کچھ بحث لمبی ہے اس مسئلے کی اور کچھ پیچیدہ مسئلہ ہے تو اور سے سننے کی کوشش کریں تیسرا مسئلہ ہے کہ اگر کسی شخص کو ایسی بیماری لگ گئی کہ اس کے خون جاری رہتا ہے بدن کے کسی حصے سے خون نکلتا رہتا ہے ایسی بیماری کسی کو آگئے اور یہ خون جب نکلنا شروع ہوتا ہے تو بند ہونے کا نام نہیں لیتا نکلتا ہی رہتا ہے نکلتا ہی رہتا ہے گھنٹوں گھنٹے خون جاری رہتا ہے اگر کبھی بند ہو جائیں تو کچھ وقت کے لئے بند بھی ہو جاتا ہے اور اس وقت میں خون کا ایک خطرہ بھی نہیں نکلتا ایسی بیماری کسی کو لگ گئی تو اس کے بارے بھی کیا حکم ہے اس کے بارے میں شریعت یہ کہتی ہے کہ بھئی جب بھی خون جاری ہو جائیں جب خون نکلنا بند ہو جائیں پہلے اس کو سن لیتے ہیں خون جاری ہونے کا جو شکل ہے وہ باپ میں سنتے ہیں تو اس مسئلے میں دو سورتیں بنتی ہیں ایک سورت خون نہیں نکلنے کی دوسری سورت خون نکلنے کی دونوں کا مسئلہ الگ دونوں کا مسئلہ ایک ہے لیکن دونوں کا حکم جو ہے الگ ہے کیا ہے کہ اگر کسی آدمی کو اسی بیماری لگ دئی کہ خون کبھی جو ہے اتنا اتنی زیادہ مقدار بھی نکلتا ہے کہ آدمی اس درمیان میں ایک وقت کی بھی نماز فرض نماز بھی نہیں پڑھ سکتا اتنا بھی وقت اس کو نہیں ملتا اور کبھی کبھی خون بند ہو جاتا ہے جس میں آسانی کے ساتھ تہارت حاصل کر کے نماز پڑھ سکتا ہے تو یہ دو شکلیں ہیں تو دونوں کا الگ جواب دیا جائے گا پہلے خون بند ہونے کے بارے میں سنتے ہیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اگر کسی کو تہارت حاصل کر لے وضو وغیرہ نیا وضو کر لے کر کے جو خون بند ہو چکا ہے اس وقت میں جتنا جلدی ہو سکے وقت کی فرض نماز مکمل کر لے نوافل چھوڑ دے نوافل کی اس کے اوپر کوئی ذمہ دار نہیں صرف فرض نماز پڑھ کر فارغ ہو جائے ایک یہ کب ہے جبکہ خون بند ہو جائے اگر دوسری شکل دیکھا جائے کہ خون بند نہیں ہو رہا ہے بلکہ گھنٹو گھنٹو جاری رہتا ہے تو ایسے وقت میں اس کے لئے حکم دیا جائے گا کہ وہ آدمی کیا کریں وضو کر لے وضو کرنے کے بعد وقت میں جتنی نماز چاہے پڑھ لے اگرچہ اس کے درمیان خون نکلتا ہی رہے تو بھی کوئی مزاہقہ نہیں ہے ایسا نہیں کہ خون نکل رہا ہے میرا حضور ٹوٹ گیا اسی بات نے اور اگر جاری ہیں تو بھی وہ کیا کرے جاری رہتے ہوئے بھی نماز پڑھتا رہے اگر اس کے علاوہ کوئی اور ناقض پیش آتا ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا یا نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے دوسری نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو بھی اس آدمی کا وضو ٹوٹ جائے گا یہ بنیادی مسائل ہیں کہ دونوں ایک جس عزر میں عمل کر رہا ہے اس عزر کے علاوہ کوئی اور ناقض پیش آتا ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا اور جس وقت میں جس نماز کے وقت میں وضو کر نماز پڑ رہا ہیں وہ وقت نکل کر دوسری نماز کا وقت شروع ہو جائے تو بھی وضو ٹوٹ جائے گا یہ بنیادی مسائل ہیں ان دونوں کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے اور ہر ویڈیو میں ان دو مسائل کے طرف اشارہ کر رہا ہوں تاکہ زیادہ بولنے پر آپ لوگوں کے ذہن میں بانت بیٹھے گی اس وجہ سے میں بار بار اس کا تذکرہ کر رہا ہوں تو خون اگر بنگ ہو جائیں تو آدمی کیا کرے جل سے جل لائے گا تو معذور کا حکم اس کے اوپر لگے گا وہ آدمی نماز کا وقت جب آ جائیں تو وضو کر لیں وضو کرنے کے بعد وقت کے اندر جتنی نماز چاہیں پڑھ لیں اسی طریقے سے مسئلہ نمبر چار ایسا آدمی جس کو پیش آپ کی بیماری لگی ہوئی ہے کہ اوپر جو مسئلہ گزرا ہے وہی مسئلہ کوئی بھی کچھ بھی فرق نہیں ایک آدمی ایسا ہے جس کو پیش آپ کی بیماری لگی ہوئی ہے اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ پیش آپ کے خطرے بہت ہی زیادہ مقدار میں نکلتے ہیں اور کبھی جب بند ہوتے ہیں تو کچھ ہو جائے خطرے بند ہو جائیں تحارت حاصل کر لے حاصل کر کے غضو کر کے کیا کرے نماز پڑھ لے فرز نماز پڑھ کے فاری ہو جائے جل سے جل مکمل کر لے اگر کسی اگر کبھی جو ہے پیش آپ کے خطرے نکلنے شروع ہو جائیں اور بہت ہی زیادہ مقدار میں نکل رہے ہیں اور اتنا وقت اس کو نہیں مل رہا ہے کہ فرز نماز ہم مکمل کر لیں تو آدمی محضور کے حکم میں آ جائے گا اب اس آدمی کے لئے ضروری ہے کہ وہ آدمی کیا کرے وضو کر لے اور ایک وقت میں جتنی نماز چاہے مکمل کر لے پڑھ لے اس کے مسئلہ اور بھی ذہن میں آ رہا ہے میرے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کہیں سفر میں چلا گیا اس کو پیشہ پاخانی کے لئے پانی نہیں ہے یا ڈھیلا بھی نہیں ہے ایسے وقت میں وہ ٹیشو پیپر استعمال کر سکتا ہے یا نہیں اس کا جواب آپ کو مل گیا اب کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ آدمی ٹیشو پیپر اس کے پاس رہتا ہے ٹیشو پیپر رہتے ہوئے اوپر کے مسئلے میں میں ایک تھوڑا سا اشارہ کیا تھا مسئلے میں کہ پانی اور ٹیشو پیپر دونوں ہیں تو دونوں رہتے ہوئے آدمی کے لئے افزل کیا ہے پانی استعمال کرے دھیلا اور ٹیشو پیپر دونوں ہیں تو دونوں میں افزل دھیلا استعمال کرے کیونکہ استنجا کرنے کے لئے پاکی حاصل کرنے کے لئے سنت کیا ہے یا تو پانی کا استعمال کرے یا پانی سے مکمل طہارت حاصل ہو جاتی ہے تو یہ مسئلہ ہو گیا لیکن اس کے اوپر مسئلہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ بھئے آدمی کہیں ایسے جگہ شلا گیا جو ہے بلکل جنگل میں بیابان میں سہرہ میں شلا گیا اس کے پاس ڈھیلانی ہے استنجے کے لئے پیشو پیپر ہے لیکن پانی بھی ہے اب پانی اس کے پاس بہت تھوڑا بہت تھوڑی مقدار میں ہے اگر آدمی اس پانی کو طہارت میں استعمال کر لے گا تو ہو سکتا ہے یہ اندیشہ ہے کہ آدمی آگے بہت لمبا سفر ہے آدمی کا جاتے جاتے آدمی کی موت ہو سکتی ہے پیاس سے اگر تو پانی بہت تھوڑے مقدار میں ہے وہ پینے کے لئے کافی ہے استنجے کے لئے کافی نہیں استنجے کر استنجہ اس سے کریں تو پینے کے لئے پانی نہیں رہے گا تو ایسے وقت میں وہ آدمی کیا کریں کہ وہاں پانی کا استعمال ترک کر دے ٹیشو پیپر کا استعمال کر لے اور یہ پانی جو اس کے پاس ہے وہ پانی پینے کے لئے رکھ لے تو یہ جو ہے ایک زائد مسئلہ میرے ذہن میں آ وضو کے مسائل میں بھی گزرا تھا کہ کوئی آدمی ایسے حالت میں پہنچا ہوا ہے کہ ایسے جگہ پہنچا ہوا ہے اس کے پانی تو ہے اگر وضو کرے گا تو آدمی پیاسا مر جائے گا اگر پینے کے لئے رکھے گا تو وضو اس کا نہیں ہو سکتا تو وضو کے مسائل کہ اس کے پاس جو پانی ہے وہ پانی پینے کے لئے رکھ لے اور تائموں کر کے نماز پڑھ لے تو ایسا ہی یہ بھی مسئلہ ہے اس کا بھی یہ جواب ہے کہ ایسی جگہ پہنچ گیا جس کے پاس پینے کے لئے پانی ہے تھوڑا ہی پانی ہے لیکن لمبا سفر ہے اگر اسے استجا کر لے گا تہارت حاصل کرے گا تو پینے کے لئے پانی نہیں رہے گا ہو سکتا ہے کہ پیاس کی شدت سے آدمی مر جائے موت ہو جائے تو ایسی مجبوری کے حالت میں آدمی آ جائے کہیں ایسی مجبوری کسی آدمی کے اوپر آ جائے تو آدمی میرا تو یہ نظریہ ہے کہ کہیں سفر میں چلے جائیں تو جاتے ہوئے ہم دھیلے تو نہیں لے کے جا سکتے پانی تو لے کے جاتے ہیں اور پانی بھی تہارت کے لئے نہیں جاتے کہیں سفر کر رہے ہیں رین میں سفر کر رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں اگر فلیٹ میں سفر کر رہے ہیں تو وہاں بھی کسی کسی فلیٹ میں انتظام رہتا ہے تو اگر کوئی آدمی کار کا سفر کر رہا ہے بس سے سفر کر رہا ہے تو میرا تو نظریہ یہی ہے کہ جب بھی سفر میں جائیں سفر کی جو چیزیں ہوتی ہیں ضرور جو سامان ہوتا ہے اس میں سے آج کے زمانے میں ٹیشو پیبر بھی شامل کر لینا بہتر ہے ٹیشو پیبر بھی اگر ساتھ پہ لے کے جائیں گے تو بہت ساری اس سے ضرورتیں پوری ہو جائیں گے مثال کے دیوار سے چہرہ بھی ساف کر سکتے ہیں کپڑے سے چہرہ ساف کریں گے تو وہ لگڑیں گے تو چہرے کے اوپر جو گندگی بیٹھی ہوئی ہے جو دھول وغیرہ بیٹھی رہتی ہے وہ گندگی دھول مکمل دریقے سے ساف ہو جاتا ہے ہاتھ وغیرہ پوچھنے کے لئے بھی ٹیشو پیبر کام میں آتا ہے اس تنجے کے لئے کام میں آتا ہے تو میرا نظریہ یہی ہے کہ جب کہیں لمبے سفر میں نکلیں تو ٹیشو پیبر ساتھ میں لے کے جائیں اور میری عادت بھی بنی ہوئی ہے کہ جب میں کہیں سفر میں لمبے سفر میں جاتا ہوں تو ٹیشو پیبر ہر وقت سفر کی ایک بیار میری الگ رہتی ہے تو اس بیار میں ہر وقت ٹیشو پیبر رہتا ہے اس سے بہت ساری سہولتیں ہو جاتی ہیں تو اس طرح عمل کر لیا جائیں تو بہت 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 ہے ٹیشو پیبر آج کے زمانے میں بہت ہی بہترین چیز ہے ہمارے لیے اس کو استعمال میں لائیں سفر میں اس کو اپنے پاس رکھیں ضرورت کے وقت اس کا استعمال کریں تو آج کے لیے ضروری مسائل تھے چار مسائل کا میں نے وعدہ کیا تھا لیکن ایک مسئلہ ظاہر میرے ذہن میں آ گیا یہاں تو لکھا ہوا نہیں ہے مسئلہ لیکن ذہن میں آ گیا تو اس کو بھی میں نے بیان کر دیا ناظرین سے گزارش سے آپ کو آگا کراتے رہیں گے ہم لوگ اور جتنا ہو سے دوسروں سے شیئر کریں تاکہ جتنا فائدہ آپ کا ہو رہا ہے اتنا فائدہ دوسروں کا بھی ہو جائے تو یہ آپ کے لئے سواب کی چیز ہوگی تو اس لیے ہمارے چینل کے ساتھ جو 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 رہے دوسروں سے شیئر کرتے جائیں اور جو مسائل بیان ہو رہے ہیں ان کو اچھی طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں اگر ان مسائل میں کوئی شک ہو تو آپ کامنٹ کے ذریعے سے پوچھ سکتے ہیں مسئلہ یا پھر وات صاحب کا نمبر بھی سکرین پر دیا جا رہا ہے تو اس سے بھی آپ مسیج کر مسئلہ معلوم کر سکتے ہیں لیکن بعض لوگ فون بھی کر رہے ہیں فون بھی آپ مناسب سمجھیں تو فون بھی کر سکتے ہیں لیکن میرا آپ سے یہی جو میری گزارش ہے آپ سے فون نہ کر کے آپ وات صاحب سے رابطہ کریں گے تو جواب دینے میں میری لئے آسانی ہو جائے گی اور آپ کے لئے بھی مسئلہ بولنے میں سوگلت ہو جائے جیسا آپ کا مسئلہ ہوگا اسی کے برابر جواب دیا جائے گا ایسا نہیں کہ آپ فون کرنے میں آدھا مسئلہ بول رہے ہیں آدھا مسئلہ اندر رہ رہا ہیں تو جتنا مسئلہ کو کسی مفتی کو علم ہو جائے دنیا کا کوئی عالم کوئی مفتی ایسا نہیں ہے تو اس لئے بہتر ہے فون کرنے میں کوئی دلقت کچھ دلقت محسوس ہوتی ہے کچھ لوگ جھجکتے ہیں فون کرنے سے تو میرا مشہورہ آپ سے یہی ہے کہ آپ فون نہ کریں بلکہ واتس آپ کے ذریعے سے میسیج کریں انشاءاللہ آپ کو تسلی بخش جواب دیا جائے گا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو جو مسائل بیان ہو رہے ہیں ان مسائل کو اپنے عملی زندگی میں لانے کے اور ان مسائل کے ذریعے سے اپنی عبادتوں کو مکمل کرنے کہ اللہ ہم سب توفیق عطا کرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ